مرے ذہن میں ایک سوال ہے سلیوری کے متعلق میں غلامی حضرت قرآن مجید میں ممنوعات میں اور چیزیں شامل ہیں اور غلاموں کے حقوق بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور ان کو ازادی بھی دینی چاہیے لیکن مکمل طور پر اسلام نے یہ غلامی ممنوع میں اقرار دی گئی وہ جو آیت ہے جس میں ہے پہلا اس کا امان فق و رقبہ ہے خدا تعالی نے نراضگی کا اظہار فرمایا ہے اس انسان پر جس کو خدا نے موقع دیا تھا کہ شرف کی دو پہاڑیوں پر چڑھ سکے لیکن اس نے انتعار کر دیا ایسا نہیں کیا اور وہ کفار کا اور ان کا بیان ہو رہا ہے جو خدا تعالی کے قہل کے نیچے آئے اور وہ مادرہ کا مل اقعبہ تجھے کیسے سمجھایا جائے کیا چیز سمجھائے کہ اقعبہ ہے کیا پہلا اس کا جواب ہے فق و رقبہ تین غلاموں کی ازادی تو جہاں ازادی حکم ہو جائے اور نہ کرنا گناہ ہو وہاں قید بنانے کا جواز ہی کوئی نہیں بنتا ہے قیدی بنانے کا اور قیدی مراد ہے غلام بنانے کا جواز ہی کوئی نہیں دوسری آیت ہے قرآن کریم کی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا ہے کہ رسول کے لئے جائز نہیں کہ کسی انسان کو غلام بنائے سوائے اس کے کہ خون اصرف سے زنی میں خون بائے مطلب یہ ہے کہ عام جھڑپ نہ ہو بلکہ بقیدہ فل سکیل وار پوری طرح جنگ ہو رہی ہو صرف اس صورت میں غلام بنائے جا سکتا ہے تو باقی غلامی کی سب طریق کی نفی ہو گئی خود بخود ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھیں اتنا واضح حکم موجود ہے اور اسی کی روشنی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طرح پر فرمایا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی اعزاد ماں کے بیٹے کو غلام بنا دے مگر جو بنے بنائے غلام باہر سے مل چکے تھے کہ نظام میں جاری تھے ان کو رفتہ رفتہ اعزاد کرنے کا ایک نظام قرآن کریم میں پیش فرمایا غلام بنانے کا حق کسی کو نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا حق نہیں جب تک یہ صورت نہ ہو جو بنے بنائے غلام ہیں وہ اقتصادی نظام کا ایک حصہ بن چکے تھے کیا یک دفعہ ان کو آزاد کر دو یا اس کے طریق ہیں جو طریق قرآن کریم میں بیان فرمایا ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو بغیر کسی ایورز کے ان کی آزادی کی تعلیم دیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نہ آزاد کرے ان سب نصیحتوں کے باوجود تو غلام کو حق ہے کہ وہ وہ رقم واپس کرے یہ تو انسانی حق ہے جتنا اس نے خرچ کیا اس کو واپس ملے پھر وہ رقم واپس کرے اور آزادی کا مطالبہ کرے اگر مالک نہ مانے تو عدالت میں بھی یہ مقدمہ جائے گا اور غلام اگر یہ بھی کہے کہ میں فوری طور پر نہیں دیا سکتا اس نے مقرر کی جائیں تو اسلامی قانون کے مطابق عدالت غلام کی حق میں سیصلہ دیتی ہے پھر اور یہ زمانت لیتی ہے بارحال کہ اس کی رقم کو خطرہ نہ ہو اس صورت میں مالک زبدست تھی اس کو غلام نہیں رکھ سکتا یعنی غلام رکھنے کے حق سے محروم کیا جاتا ہے یہ میں اس لیے تسیل سے بھیان کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر حق تسلیم جو نہیں ہوا ایک عارضی مشکل کا ایک حل پیش ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ اس طریقے پر غلامی کو خدم کو استحال کرو لیکن اگر ایک مالک کہے نہیں میں نہیں کرنا چاہتا اور غلام کہے کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ ملکیت کا حق مالک کو نہیں ہے جو دوسری تمام ملکیت کے معاملے میں ان کو ہے یہ فرق سمجھنا چاہئے تمام ملکیتوں میں تصرف آخری تصرف مالک کا ہے اور اس کی ملکی کے بغیر عدالت اس کی ملکیت دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتی یہ وہ استثناء ہے جس میں اس کی ملکیت کا حق ساخت ہو جاتا ہے عدال غلام عزادی چاہتا ہے تو تو جس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر انسان کو دوسرے کو غلام ملانے کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے ظہورِ مہتیے آخر زمان ہے